جرابوں پر مسا کرنا یہ متعدد حدیث سے ثابت ہے اور اس بات میں کسی چیز کا اختلاف نہیں ہے بلکل فرق صرف یہ ہے جو بنیادی سمجھنے والا ہے کہ جو لوگ جرابوں کے اوپر اتراز کرتے ہیں انہی کا یہ موقف ہے کہ اگر جرابیں موٹی پہنی ہوں اور وہ اتنی موٹی ہونی چاہیے کہ پانی اوپر سے اگر ڈالا جائے تو اندر نہ جائے کپڑے کی کو جو بھی چیز ہوگی وہ جتنی بھی موٹی ہوگی اگر پانی اس کے اوپر ڈالیں گے تو پانی تو نیچے چلا جائے گا تو اس لیے جی وہ اس کے اوپر قید لگا دیتے ہیں تو احدیث میں جرابوں پر مسا کرنے کا بھی ثبوت مجود ہے اور موزوں کے اوپر موزے جو چمڑے کے بنے ہوتے ہیں بلفرض اگر جرابوں کے لیے علاقہ سے حدیث نہ بھی ملے تو آج کے دور میں کیا ہم کپڑے کی بنی ہوئی جراب پر مسا کر سکتے ہیں تو یقیناً کر سکتے ہیں ہمیں لوجیک کو سمجھنا چاہیے فلسفہ کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زمانہ میں جو لوگ مسا کرتے تھے یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسا کرتے تھے موزوں کے اوپر اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ موزوں کے اوپر مسا کرتے تھے بلکہ کئی صحابہ سے تو جرابوں کے الفاظ ثابت ہے کہ انہیں جرابوں کے اوپر مسا کیا لیکن اگر جرابوں والی حدیث کو سائیڈ پر بھی رکھیں صرف موزوں والی حدیث کو لے لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موزے پہنے کیوں جاتے ہیں صاف زہر سردی سے بچنے کے لیے پہنے جاتے ہیں تو سردی سے بچنے کے لیے موزے پہنے جاتے ہیں اور وضو کرتے ہوئے ان کو بار بار اتارنا پھر پہننا تو اس مشکس سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسا خود بھی کیا اور صحابہ اکرام نے بھی کیا اب اس وقت موزوں کا استعمال زیادہ تھا کیونکہ چمڑا وافر مل جاتا تھا کپڑا کم ملتا تھا دونوں کے پیچھے مقصد ایک ہے پرپز ایک ہے اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہمارے ہاں خاص کر ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو کپڑے کی جراب ہے وہ وافر ہے وہ ہر غریب بندہ بھی خرید کے پہن سکتا ہے موزے ہر بندہ نہیں خرید سکتا نہیں پہن سکتا تو اس لیے یہ کوئی اختلاف والا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی جرابوں کے اوپر مسا تو ہو جائے گا لیکن اتنی موٹی ہوں گی تو یہ شریعت نے کہیں قیاد نہیں لگائی جب جرابوں کے اوپر مسا ہو جائے گا تو پھر موٹی پتلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا پھر بالکل آپ جس طرح موزوں پہ مسا کر سکتے ہیں اسی طرح آپ جرابوں پہ مسا کر سکتے ہیں اب اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب جو مقیم ہے یعنی گھر میں اور وہ سفر پر نہیں ہے اس کے لیے مسا کرنا جرابوں کے اوپر جو لیمٹ اور مدت نبی علیہ السلام نے بتائی ہے وہ چوبیس گھنٹے ہے کیونکہ حدیث کے لفاظ ہیں کہ ایک دن اور ایک رات تو چوبیس گھنٹے میں اس کی دو نمازیں آ جائیں تین نمازیں آ جائیں چار آ جائیں پانچ آ جائیں وہ ٹیم کے ساب سے چلنا ہے مثال کے طور پر ایک بندے نے جرابے پہنی ہیں زور سے پہلے اس نے زور سے پہلے وضو کیا ہے اور اس وقت اس نے جرابے پہنی ہیں اور رات کو وہ جرابے پہنے ہوئے سو گیا ہے تو صبح فجر ٹیم اٹھ کے وہ مسا کر سکتا ہے اور اگر ایک بندے نے فجر کے وضو جب اس نے کیا اور اس وقت اس نے جرابے پہنی ہیں تو وہ اگلے دن فجر کی جب اگلی نماز پڑے گا کیونکہ اس نے فجر کی نماز سے پہلے جرابے پہنی تھی لہٰذا اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور فجر کا وضو کرے گا جاب تو اس وقت جرابے اتار کے کرے گا جو مسافر ہوگا اس کے لیے لیمٹ جو ہے وہ تین دن اور تین راتوں کی ہے تو مسا جو ہے وہ آپ ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے میں وہ جتنی بھی آپ کی نمازیں زیادہ تر پانچ نمازیں آ جاتی ایزی لی لیکن کچھ لوگ رات کو ایزی رہنے کے لیے وہ سوکسج جو ہے یا جرابے جو ہیں وہ اتار کے سوتے ہیں تو وہ اگر اتار دیں گے تو پھر تو وہ مسا نہیں ہو سکتا لیکن اگر وہ پہنے رکھتے ہیں تو پھر وہ صبح و فجر کی نماز اگر ان کا ٹائم ابھی باقی ہے تو فجر کی نماز کے ٹائم وہ وضو کریں گے تو مسا کر سکتے ہیں مسا کرنے کا بالکل سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نے وضو سارا مکمل کر لیا ہے تو اس کے بعد ہاتھ کو گیلا کرنا ہے دونوں کو کر کے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے دائیں کے اوپر والے حصے پہ صرف دائیں دائیں پاؤں کے اوپر والے حصے پہ ہاتھ لگا دیں مس کا معنی چھونا ہوتا ہے اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ آپ بائیں قدم کے اوپر لگا دیں یہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ دائیں ہاتھ سے بھی دونوں کے اوپر نسا کر سکتے ہیں بہلے دائیں کے اوپر اور پھر بائیں کے اوپر یا آپ لیفٹ ہیڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ جس طرح ہم قدم دوتے ہیں تو زیادہ ہم بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں تو اس وقت کیا کریں پھر یہ ہے کہ پہلے آپ اس کے ساتھ یعنی بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں قدم کے اوپر مسا کر لیں اور پھر بائیں قدم کے اوپر مسا کر لیں صرف مسا جو ہے وہ اوپر والے حصے پہ ہوگا لہٰذا سردی کا موسم ہے اور سردی سے بچنے کے لیے لوگ سوکسس پہنتے ہیں یہ ہے کہ جراب کہاں تک ہونی چاہیے جس کے اوپر مسا ہو سکتا ہے تو ایسی جراب جو ٹکھنے کو ڈھک لے ڈامپ لے یعنی کچھ ہمارے بائیں ایسی جراب پہنتے ہیں کہ جس میں ٹکھنہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتا ہے دونوں ٹکھنے جو ہیں اور دونوں قدموں کے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس پہ مسا نہیں ہو سکتا کیونکہ پاؤں کا دونہ ٹکھنے تک جو ہے وہ فرض ہے تو لہٰذا ٹکھنہ اندر کور ہوگا تو پھر اس جراب کے اوپر مسا ہو سکتا ہے اگر وہ جراب ٹکھنوں کو ڈامپ نہیں رہی اور بالکل شاٹ ہے ٹکھنوں سے نیچے ہے تو پھر اس جراب کو اتار کے وضو کرتے ہوئے دھویا جائے گا پاؤں کو دوسرا اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ جراب پھٹی ہوئی ہے جو ویئرے بل جراب ہے یعنی جس کو پہنا جا سکتا ہے اور آپ نے پہنی ہوئی ہے وہ تھوڑی پھٹی ہوئی ہے زیادہ پھٹی ہوئی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ مسا ہو جائیں تو بار بار لوگوں کو مشکت میں ڈالنا یہ اسلام نہیں ہے مارا بلکہ اسلام نے ہمیں ایک سہولت دی ہے اور ہمیں فسیلیٹیٹ کیا ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے لہٰذا آپ جرابوں کے اوپر موضوں کے اوپر اور جب آپ نے جوتے پہنے ہیں تو اس وضو کر کے جوتے پہنے ہیں بند جوتے پہنے ہیں اور آپ جب وضو کرنے لگے ہیں اگلی نماز کے لیے آپ کے جوتے پاک صاف ہیں نیچے گندگی نہیں لگی تو آپ جوتوں پر بھی مسا کر سکتے ہیں یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے تو اس لیے مسا کرنا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے اور صحابہ اکرام کا یہ طریقہ رہا ہے بلکہ صحابہ کا جرابوں کے اوپر مسا کرنے کا اجماع ثابت ہے تو اجماع امت تو ویسے ہجت ہوتا ہے تو اس کے پیچھے تو پھر بھی دعلیلیں موجود ہیں حدیث موجود ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھتا فرمائے